ہائی فرنس السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب اچھے سے مزے میں ہوں گے الحمدللہ یہاں پہ میں بھی بہت اچھے سے ہوں بہت مزے میں ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی جو کہ عرب سے ہے مطلب کہ عربین ریسپی ہے تو یہاں پہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مندی بریانی کی ریسپی تو آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چکن لیا ہے جس کو دھو کر اچھے سے کٹس لگا کر میں نے یہاں پہ رکھی ہے تو چلیے اب اس میں جو بھی مسالے لگیں گے میرینیشن میں وہ دیکھتے ہیں دیکھیں فرنس یہاں پہ میں نے لیا ہے ہلدی ہریمچ کا پیس اور یہ ہے نیمبو میں نے نیمبو کو بینج کے ساتھ سکویز کر لیا ہے جب میں اس میں ایڈ کروں گی تب اس کے بینج نکال لوں گی اور یہاں پہ میں نے لیا ہے نمک سواد انوسار اور یہاں پہ یہ ہے آئل دیکھیں فرنس یہاں پہ کچھ مسالے ہیں جن کو ہم پاورڈر بنائیں گے بھون کے تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو چمچ دھنیا اکھا والا دھنیا سابود دھنیا جس کو بولتے ہیں تو یہ ہے ایک دیڑ چمچ میں نے زیرا لیا ہے اور یہاں پہ پانس سے چھے الائچیاں میں نے لیا ہے 3 الائچی ہے تھوڑی سی ایک چمچ کے قریب میں نے کالی مرچ لی ہے سابود والی اور یہاں پہ یہ ہے ڈال چینی میں نے اس میں دو ٹکڑے لیے تھے لمبے والے تقریباً دیڑ انچ کے قریب اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر میں نے رکھ لیے ہیں تاکہ میں اس کو پیسوں گی تو اس کا اچھے سے پاورڈر بنے جب میں بھون کے پیسوں گے تو یہاں پہ دو میں نے بڑے الائچی لیے ہیں تھوڑے سے یہاں پہ لوگ لیے ہیں تقریباً دس سے پندرہ ہوں گے شاید تو اتنا سب کچھ ان چارے مسالوں کو ہمیں اچھے سے بھوننا ہے بھوننے کے بعد تب ہم اس کا پاورڈر بنے لیں گے موسیقی تو اچھلی فرنس ابھی مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے جو مسالہ میں نے بھون کر پیسا ہے اس میں سے میں یہاں پہ آدھا مسالہ ابھی یوز کروں گے آدھا جب ہم بریانی بنائیں گے کل تب میں یوز کروں گی تو ابھی میں نے آدھا مسالہ اس میں ڈال دیا ہے آدھا میں رکھ دیا ہے تو ساتھی میں میں نے یہاں پہ ڈال دیا حلدی نمک ٹیس کے حساب سے آپ ڈال دیجئے گا تو یہاں پہ ہری مرچوں میں نے لیتی دو چمچ وہ بھی میں نے بینج کے ساتھ ہی میں نے نچوڑ لیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں ابھی ایڈ کر رہی ہوں آئیل تو اب میں یہاں پہ ایڈ کروں گی بنیگر تو اگر آپ چاہو تو ایڈ کیجئے گا اب ان مسالوں کو اچھے سے مکس کر لینا میں میں اب ہم نے چکن کو کٹس لگا کر رکھا اس چکن کو اچھے سے جتنے بھی کٹس ہم نے لگا ہے اس میں اچھے سے بھر دینا میں تاکہ ہمارا جو چکن کہیں سے بھی پھکا نہ پڑے تو اچھے سے ایک دم بہت اچھے سے ہمیں میرینیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ میں رات میں میرینیٹ کیا ہے کیونکہ میں چاہتی تھی چار گھنٹے اگر آپ پاس ٹائم نہیں تو یہ گھنٹہ بھی میرینیٹ کر سکتے لیکن یہاں پہ چکن بہت اچھے سے فلیور فلیور بنے اس جو ہے کل میں جب بیریانی بناوں گی اس چاہول میں یہ یوز ہوگا تو اب اس کو رکھ دیتے سائیڈ میں صبح میں آپ سے ملتی تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے دو پتی لے یعنی اس میں پانی ڈال کر ہمیں سٹیم دینا ہے سب سے پہلے چکن کو تو اس طرح کا جالی والا کچھ بھی آپ کے پاس برتن ہے تو اس کے پر رکھ دیجئے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چکن کو تو دیکھئے فنس میں نے دونوں چھنیوں میں ڈال چکن کو جیسے اس میں آتا جائے گا ہم اس کو پلٹ اتے جائیں گے تو اُلٹ پلٹ کریں گے تو اچھے س کو ہو جائے گا اور جو مسالہ بچا ہوا ہے ہم اس کو رکھیں گے نکال کر جب ہماری مطلب چاول بنیں گے بریانی کے چاول بنیں گے تب ہم میں یہ use کر لیں گے موسیقی تو دیکھیں فرنس یہاں پہ میں جو چکن تھا ان کو اچھے س سٹیم کر لیا ہے جو بھی چکن تھا وہ اب میں نے نکال کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے جو مسالے ہمیں چاول میں لگیں گے بریانی چاول میں لگیں گے تو چلیے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جلدی سے یہاں پہ سب سے پہلے میں لیا ہے ایک باؤل بھر کے مطلب دو پیاز میں لیا بڑے پیاز ہیں ان کو بارک چاپ کر لیا یہاں پر میں نے ٹیمیٹر لیا ہے دو ٹیمیٹر ہے اس کو بارک چاپ کر لیا پانچ ہری مرچ جن کو میں نے کاٹ کر رکھ لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے نمک لیا ہے سواد نوس سار یہاں پہ کچھ بادام لیا ہے جس کو میں نے بیچ میں اسے کٹ لگا کر ایک بادام سے دو بنا لیا ہے ایسے ہمیں تھوڑے بادام چاہیے گارنش کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں دو تیج پتے لیے ایک بڑی الائچ لی ہے یہاں پہ چار چھوٹی الائچ لی ہے ایک انچ کا تکڑا لیا ہے دال چینی کا اس میں چھوٹے چھوٹے تکڑے بنا کر رکھ لیے اور یہاں پہ پانچ سے چھے میں لیے لیے ہے پیاس جس کو میں فرائے کر لوں گی بلسطہ بنا لوں گی تو اس کو اوپر گارنیش میں کام آئے گا یہ اور بادام اور یہاں پہ دیکھیں میں چاوالوں کو اچھے دھو کر بھگو کے رکھ دیا ہے یہ باسمتی چاوال ہے تو آپ کسی بھی طرح کے برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں فرنس بٹر ہے وہ میلٹ ہونے لگائیں اچھے س میلٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں آئیڈ کر دیں گے چکن کے پیسز جو ہم نے سٹیم کر کے رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں اس چکن کو شالو فرائی کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ چکن ہے اس میں دارک براؤن کلر کے مارکس آنے چاہیے تو یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے تو دیکھیں جب تک ہمارا چکن ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے ایک برطن رکھ دیا اس میں ڈال دیا آئیل میں یہاں پہ سب سے پہلے بادام کو فرائی کر لے رہی ہوں بادام فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں بھی لسطہ بنا لوں گی تو دیکھئے فرنس میں یہاں پہ بادام بھی فرائی کر لیا اور بھی لسطہ بھی ہمارا تیار ہے فرائی ہو کر تو یہاں پہ اس کو نکال لیتے ہیں اس کو نکال لنے کے بعد یہ ہی آئیل میں یوز کروں گی تو یہاں پہ جو میں نے گرم مسالے لیے تھے وہ یہاں پہ ڈال دیں گے دال چین لونگ تیج پتے اور دونوں طرح کی الائچ تو اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس کا جو بھی خوشبو ہے نا اس میں آئیل میں observe ہو جائے تب تک ہم اور ہمیں یہ جو پیاز ہے ہلکی سی ٹرانسپرنٹ ہونی چاہیے نہ تو ڈارک براؤن ہونی چاہیے نہ ہی گولڈن براؤن ہونی چاہیے بس ہلکی سی یہ پنک ہو جائے تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے تو سب سے پہلے اس میں ڈال دیں تو دیکھئے ہماری جو پیاز ہے ٹرانسپرنٹ ہو چکی ہے تو اب میں ایڈ کر رہی ہوں ٹرمیٹر تھوڑا سا ٹرمیٹر کو پکا لیں گے تو ٹرمیٹر کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہی میں ایڈ کر دوں گی نمک تو دیکھئے فرائنس اب میں ایڈ کر رہی ہوئی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایڈ کیجئے گا اور یہاں پہ مسالہ ہم نے بچا کے رکھا تھا منڈی کا سپیشل مسالہ وہ بھی اس میں میں ڈال دیا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں جب تک ہمارے ٹماٹر جو ہے گل نہیں جاتے تو ساتھی میں میں جو میرینیٹ کیا ہوا مسالہ تھوڑا سا بچ گئے تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کا منڈی بریانی بریانی بنتی ہے تو یہاں پہ سٹیم کیا ہوا پانی ہے ہم اس کو بھی ویسٹ نہیں کریں گے اس پانی کو بھی یوز کریں گے جب ہم نے سٹیم کیا برطن میں پانی ڈال کر سٹیم کیا تھا پانی ہمیں بچا کر رکھ نا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے تمائٹر سارے مسالے اچھے س گل چکے ہیں سارے مسالے تمائٹر کے ساتھ اچھے س پک چکے ہیں تو چانو کو ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا مکس کر لیں تو دیکھیں میں چاولوں کو اچھے س مکس کر لیا ہے جو یہاں پہ میں نے سٹیم کیا ہوا پانی نکال کے رکھا تھا میجرمنٹ کے حساب سے پانی اسی پانی کو ہم یوز کریں گے اگر آپ چاہو تو اور تھوڑا سا پانی لگتا ہے چاول میں تو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ابھی اس کو ڈھک دیا ہے تو ڈھک میں ایک دو اوبال آنے تک ویٹ کروں گے اس کے بعد جب چاول پکیں گے تو ہم اس پہ چھوڑ دیں گے تو ابھی اوبال آنے لگا ہے تو اور ہم اس کو پکائیں گے تو ہمارے جو چاول ہے پانی تھوڑا سا کم ہونے لگا ہے ابھی ٹائم آگیا ہے دم پہ چھوڑنے کا تو سب سے پہلے میں اس پتیلے کو اتار لیتی ہوں اس کے اوپر رکھ دیتی ہوں توا تاکہ ہماری جو چاول ہے نیچے سے تلے میں لگے نہیں جلے نہیں اگر آپ چاہو تو ایڈ کر سکتے ہو یا پھر سکپ بھی کر سکتے لیکن ایڈ کریں گے تو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا کھانے میں بھی اچھا لگتا تو یہاں پہ میں بریستہ ایڈ سکتے 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 بادام جو میں نے فرائی کر رکھے دیں تو بادام بھی اپشنل ہے اگر آپ چاہو تو ایڈ کیجئے گا تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا لگتا اس وجہ سے میں ایڈ کر رہی ہوں تو بادام ایڈ کرنے کے بعد ایک تندوری جیسا فلیور آ جائے گا اس وجہ سے کرنا ضروری ہے پسند ہے چاہو تو کر لیجی گا تو یہاں پہ دیکھیں میں ایک برطن رکھ دیا چھوٹا سا باول رکھ دیا اس میں کوئلے کو ڈائل دیا ہے میں بٹر ڈائل دیا اور اس پلیٹ کو ڈھک دیا چھوڑ رہے کچھ وزن چیز اس کے اوپر رکھ دیجئے گا دم پہ چھوڑ دیجئے گا اور 10 سے 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد ہماری بریانی ہے بند کے یمی سی تیار ہو جائے گی آپ کو آگے سے بھی دکھاؤ طرح سے پریزنٹ کیا ہے آپ ضرور بتانا تو ہم سب کو دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہے نے اس سے کئی زیادہ گناہ یہ بہت تیسٹی بنی تھی تو آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اگر ریسی پی پسند آتی ہے تو لائک ضرور سے کیجئے گا اور میرے چینل پر کوئی بھی نیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوستوں میں فیملی میں شیئر کیجئے گا تو چلیے میں ملتی ہوں آپ سے نئے ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بھائی and take care ملتی